السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سنبیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدے تلاوت کرتے تو یہ دعا پڑھتے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور عام طور سے آدمی سدے تلاوت کرتا ہے غیرِ رمضان میں بھی سدے تلاوت کرتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے تو اس کی مسنون دعا جو حدیث میں آتی ہے وہ میں آپ کو ستھا رہا ہوں پڑھئے میرے ساتھ سجد وجہی لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوڑی ہے سجدے تلاوت کرتے تو یہ دعا پڑھتے سجدے تلاوت کی مسنون دعا یہ ہے یہ ابو دعود میں بھی ہے کرمیزی میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ دعا آتی ہے عام طور سے یہ دعا لوگوں کا معلوم نہیں ہوتی اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو ہم عمل کریں دعائیں وہ مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اب اس میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ ہم کو آلہ مجلس والوں میں شامل فرما اے اللہ جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما اے اللہ انسانوں کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے اے خمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے اے ہواوں کے روحوں کو مقرر کرنے والے اے قوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے اے بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے اے وہ پاک ذات رات کا اندھیرہ بھی آپ کی تاریخ بیان کرتا ہے اے وہ پاک ذات دن کا اجالہ بھی آپ کی تاریخ بیان کرتا ہے اے وہ پاک ذات چاند شورک شتاری بھی تیری تاریخ بیان کرتے ہیں اے وہ پاک ذات ہم تک چونٹیاں بھی تیری تاریخ بیان کرتی ہیں اے وہ پاک ذات کہ سمندروں کی تہمیں آپ نے جو مخلوق پیدا کیے وہ بھی آپ کی تصویح بیان کرتی ہے اے وہ پاک ذات کہ وادیوں اور گھاٹیوں میں جو ذرات ہیں وہ بھی آپ کی تاریخ بیان کرتے ہیں اے وہ پاک ذات آپ کے ملک میں آپ کا کوئی شریک نہیں اے وہ پاک ذات کہ آپ کو کسی کا دروازہ کھٹ کھٹانی کی ضرورت نہیں اے سب کی دعاؤں کو سننے والے آپ سب سے پہلے ہیں آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں آپ سب سے آخر ہیں آپ کے بعد کوئی چیز نہیں آپ دلائل کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو تقوی کا توسا عطا فرما تقوی مل گیا ہر لائن کی خیر مل گئی اللہ ہم سب کو تقوی کے عافیت کے ساتھ اور ہمارے گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے اب پڑھئے میرے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد دیکھیں میں نے اتنا پڑا آسمان کے سارے دروازے کھل گئے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو دعا مانگے قبول کریں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے دعائیں مانگی خیر کے لائن کی تیرے نبی نے جتنے خیر کے لائن کے دعائیں مانگی ہیں وہ سارے کے ساری اس امت کے لئے قبول فرما اور جن شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے تو پوری پوری حفاظت فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين